ہیلو فرینڈز میرا نام ہے روی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارچل دشن ون ڈیسنیشن فور امیزنگ پلیسز آج کس ویڈیو میں ہم کانگڑا ٹرنل سے بی بیلنگ تک کے خوبصور درشن سے انند بھی بھور ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فور لین کے لئے کانگڑا میں نئی سرنگ کا کام شروع ہو چکا ہے جو کی پرانی سرنگ سے دو سو میٹر پہلے بن رہی ہے اور یہ ہے وہ پرانی سرنگ جس کو آپ نے کبھی نہ کبھی جروع کروس کیا ہوگا اور اس پل کی یاد ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہوگی اس سرنگ کے ٹھیک اوپر گھنیش گھاٹی مندر ہے وہاں سے آس پاس کا درش منتر موت کر دینے والا ہے اس کے اوپر میں نے الگ سے ویڈیو بنایا ہوا ہے اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کے آنت میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ ایک ہی درشے میں کانگڑے کا قلعہ اور جنتی ماتا مندر دیکھ سکتے ہیں کانگڑا سے ایک کلومیٹر پہلے کانگڑا بائی پاس ہے جو کی ٹانڈا ہوسپیٹل ہوتے ہوئے آپ کو پالنپور ہائی ویے سے ملواتا ہے آپ اس راستے پر جائیں اس میں آپ کو بہت کم ٹریفک ملے گا اگر آپ کا پروگرم پہلے سے کانگڑا مندر دیکھنے کا ہے تو آپ سیدھا جائیں بائی پاس سے مندر کی دوری لگ بھگ ایک کلومیٹر ہے سامنے آپ دیکھئے دھولادھر پرور شنکھلہ کا کیا عدبود نظارہ ہے ایسے درشی سفر میں آپ کو بار بار دیکھنے کو ملیں گے کانگڑا سے بی بیلنگ کی دوری لگ بھگ 65 کلومیٹر ہے اس سفر کو تیہ کرنے میں دو سے دھائی گھنٹے کا سمیلگتا ہے اس سفر میں جو مکھے پڑھاواتے ہیں وہ ہیں نگروٹا بگوان پرور، پالنپور، بیائیناتھ اور آہجو آہجو سے دھائی کلومیٹر آگے بیر روڈ ہے وہیں سے آپ بیر بیلنگ کے لیے ٹرن کریں گے ابھی ہم نگروٹا بگوان سے آگے ملان چونک پر پہنچ چکے ہیں یہاں سے آپ چمنڈا ماتا مندر اور گبالپور چلیہ گھر کے لیے ٹرن کر سکتے ہیں ملان چونک سے مندر کی دوری لگ بھگ 5 کلومیٹر اور گبالپور جو کی دوری لگ بھگ 12 کلومیٹر ہے یہاں سے پالنپور کی دوری 19 کلومیٹر ہے اور پالنپور کی حسین وادیوں کی شروعات لگ بھگ یہیں سے شروع ہو چکی ہے خوبصورت دشے کو دیکھنے کے لیے آپ اس سفر میں بنے رہیں کیونکہ آگے کا سفر بہت دلکش ہونے والا ہے ابھی ہم پرور میں ستیت رادہ سوامی سحسنگھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں یہ سحسنگھر ہمارچہ پدیش کے مکھے سحسنگھروں میں سے ایک ہے پرور نیرو گیج ریلو لائن سے جڑا ہوا ہے آپ یہاں پتھانکور سے بائی ٹرین بھی آ سکتے ہیں پتھانکور سے پرور کی دوری لگ بھگ سو کلومیٹر ہے بادل، چیڑ کے ورکش اور گھماودار راستے اس سفر کو اور بھی زیادہ دلکش بنا رہے ہیں برف کی چادر سے ڈھکی، دھوڑا دھر کی پہاڑیوں کو دیکھنے سے ایک الگ ہنند کی پرابتی ہوتی ہے دل کرتا ہے کہ اس پرور شنگھلا کو گھنٹوں نہارتے رہیں یہ پرورت مالا کانگڑا ویلی کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہے پہاڑوں کے سفر میں سر کا گھومنا اور چکر آنا ایک سماننے بات ہے ہمارے بھی کچھ ساتھی ہیں جو کی زیادہ لمبا سفر نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہم یہاں پر رکے ہیں ایسے ہی ہم اس سفر میں کئی بار رکے ہیں پرنتو ہمارے لئے یہ اچھا ہے کیونکہ ان کے بہانے ہمیں بھی رک کر آس پاس کے درشیوں کو نہارنے کا سمیہ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے نا وہ رکتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں پالمپور اپنے چائے کے بگانوں کے لئے وشف وکھیات ہے یہاں سے چائے وشف کے بے بھند دیشوں میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے کئی پرسید فلموں کے درشی بھی یہاں شوٹ کیے گئے ہیں ابھی کس میں پہلے سنی دیول کی فلم گدھر ٹو کی شوٹنگ بھی چائے نگری پالمپور میں کی گئی ہے دیودار کے اچھا اچھے ورکشوں کی سندرتہ دیکھتے ہی بنتی ہے ابھی ہم بی روڈ سے بی بلنگ کے راستے پر آ گئے ہیں یہاں سے ہمارا ڈیشنیشن صرف بیس کلومیٹر دور ہے یہ بیس کلومیٹر کا راستہ بہت تنگ ہے دیکھنے میں جتنا سندر ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے ایک طرف اچھے اچھے پربت اور دوسری طرف گہری گہری گھاٹیاں کبھی کبھی ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ ہم بادنوں سے بھی اوپر ہوں سچ میں یہ ادبھت ہے ارے وہ رہا پیرا گلائیڈر واہ کیا بات ہے پرین فلیک کے بیچ میں سے یہ راستہ اور یہ موسم واہ کیا بات ہے پرنتو بھی سرپرائز باقی ہے دوستو کچھ ہی پلوں میں آپ سرپرائز سے روبرو ہونے والے ہیں ارے یہ تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں اس یاترہ میں سنو دیکھنے کو ملے گی یہی ہے اس یاترہ کا سرپرائز کیونکہ جب ہم کانگڑا سے چلے تھے تو دھوپ کھلی ہوئی تھی موسم کے مزاز کو دیکھ کر ہرگیز ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ نظارہ بھی دیکھنے کو ملے گا یہ ہم سب کی پہلی بیر بیلنگ کی یاترہ تھی اور سنو نے اسے یادگار بنا دیا فرینڈز ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جب سڑک پر برف باری ہو تو گاڑی دھیرے چلائیں ایسے موسم میں گاڑی کے سکٹ کرنے کی سمبھاونا بہت زیادہ ہوتی ہے قدرت کے نظاروں کو دیکھنے میں ہم اتنے مگن ہوئے کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ کب ہم اپنی دیسٹنیشن پر پہنچ گئے ہیں یہ ایک چھوٹا سا ہیلسٹیشن ہے یہاں سے آپ دور دور تک فیلی ہوئی وادیوں کے ساتھ ساتھ دھولہ دھار کی برف سے ڈھگی ہو چوٹیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں کی صفائی دیکھ کر ہمیں اتنے حیران ہیں کتنی صفائی شاید ہی میں نے کسی ہیلسٹیشن پر دیکھی ہو یہاں کے ستھانی نویاسیوں کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے جنہوں نے اس جگہ کو اتنا سوچ رکھا ہوا ہے میری بھی آپ سے اس ویڈیو کے مادیم سے یہی گزارش ہے کہ جہاں بھی جائیں اس جگہ کو سوچ رکھیں سوچ ہمارچل سوچ بھارت اگر آپ نے پیراغلائنگ کرنی ہے تو آپ کو بوکنگ نیچے سے ہی کروانی ہوگی یہاں پر آپ کو ایک طرف کھانے پینے کی دکانے ملیں گی اور دوسری طرف ڈھلان پر پیراغلائنگ کرنے کی جگہ ہے یہ ہمارچل میں پیراغلائنگ کرنے کے لیے سرف شیف ستھان ہے یہ جگہ سمندر تل سے آٹھ ہزار فٹ کی اچائی پستھت ہے بیر بلنگ مکھے روپ سے پیراغلائنگ کے لیے پرسید ہے جو کہ ہر سال بھاری سنکھیا میں پیراغلائنگ کو اپنی طرف اکرشید کرتا ہے پیراغلائنگ کے لیے ایک سرف شیف جگہ ہونے کی وجہ سے مارس سے نومبر تک کے مہینوں میں ہزاروں پیراغلائنگ کے لیے آتے ہیں خوبصورت پہاڑ، ہریالی اور موسم کے ساتھ یہاں کا شانت واتا ورن پیراغلائنگ کے لیے انکول ہے پیراغلائنگ کے لیے انکول ہے آپ کو بتا دیں کہ پیراغلائنگ کی بلنگ ٹیک آف سائٹ ہے اور بیر جو کہ یہاں سے چودہ کلومیٹر کی دوری پستیت ہے وہ لینڈنگ سائٹ ہے اگر آپ ایڈیونچر کے شکین ہیں تو آپ اس جگہ جرور آئیں ویسے تو پیراغلائنگ پروفیشنل ٹرینر کے ساتھ ہی کی جاتی ہے پرنتو کچھ ساسی پیراغلائنگر اکیلے ہی سرمانچت کر دینے والی یاترہ کو کرتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ایک مہلا پیراغلائنگر اڑان بھرنے کو تیار ہے پیراغلائنگ کرنے کی بوکنگ آپ کو نیچے سے ہی کروانی ہوتی ہے ایک رائڈ کی قیمت تین ہزار سے پینتی سو روپے کے بیچ میں ہوتی ہے ابھی ہم ساتھ لگتی پہاڑی پر ٹریکنگ کے لیے جا رہے ہیں دپہر کے ایک بجے کا ٹائم ہے اور موسم کے مزاز بگڑ رہے ہیں چاروں طرف گھرنگھور گھٹائیں چھا گئی ہیں تھنڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ایسا پردیت ہو رہا ہے کہ زلد ہی برسات ہونے والی ہے شریر کو کم کپا دینے والی ٹھنڈ ہے یہاں پر چھوٹی چھوٹی کچھ دکانے ہیں جہاں پر آپ کو کھانے پینے کا سمال مل جاتا ہے آپ یہاں کی راجمہ چاول ضرور ٹرائے کریں سچ میں بہت سوادش تھے فاس فوڈ میں آپ کو یہاں مہگی چومین اور موموز ملیں گے ساتھیوں ہلکہ ہلکہ سنو فال شروع ہو چکا ہے کچھ ساتھیوں نے واپس جانے کا فیصلہ لے لیا ہے پرانتو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم تھوڑا اور اوپر جائیں گے اور اوپر سے چاروں طرف کا نظارہ سنو فال کے ساتھ لیں گے بیر بلنگ سڑک مارگ اور ریلوے مارگ دونوں سے جڑا ہوا ہے اہجو اس کا نجدی کی ریلوے شیشن ہے بلنگ پیرا گلائڈنگ سائٹ کی دوری کانگڑا سے پینسٹر کلومیٹر پتھانکورٹ سے ایک سو ستونجہ کلومیٹر چنڈیگر سے دو سو تیہتر کلومیٹر اور دلی سے پانسو چار کلومیٹر ہے بیر بلنگ گھومنے کا سب سے اچھا سمیں اپریل سے جون اور سپتمبر سے نومبر تک کا ہے مانسون کے موسم میں یہاں بھاری ورشہ ہوتی ہے اور بھوس کلن ہوتا رہتا ہے دسمبر جنوری فروری سردیوں کے مہینے میں یہاں کا تاپ مرشونی ڈگری سے کم ہوتا ہے اور برفیلی ہوایں چلتی ہیں اس لئے آپ اس موسم میں جانے کا جوکشم نہ اٹھائیں ایشیا کی نمبر ون پیرلیڈنگ سائٹ کے اس دششے کے ساتھ ہی آج کا ویڈیو یہی سمات کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جگہ کے ساتھ تب تک کے لیے تھوڑا سا انتظار فرینڈس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن جرور دبالیں کیونکہ میں ایسی خوبصور پلیسز کے ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں یہ موسم چلے گئے تو ہم فریاد کریں گے